تو حضرت آج کا سوال کچھ یہ ہے کہ بعض حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کرنا ضروری ہے اگر عشق مجازی نہیں کیا تو پھر عشق حقیقی کی منزلیں آپ تیع نہیں کر سکیں گے حضرت یہ کیا بات درست ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے حقیقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو بڑا دلچسپ سوال لائے آپ تو گئے کہ عشق مجازی میں لگا دو سب کو اس کے بغیر حقیقی ملے گا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ نکاہ حقیقی کے لیے آپ نکاہ مجازی کریں پہلے نکاہ مجازی میں کامیاب ہو گئے اب آپ کو نکاہ حقیقی میں کامیاب ہو جائے گے جب نکاہ حقیقی میں آپ ڈریکٹ کامیاب ہو جاتے ہیں اور نکاہ مجازی کا ٹنٹا نہیں پالتے تو پھر آپ کو یہ عشق میں کیسے خیال آ گیا اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو شاید مغالطہ لگیا سوال کرنے والے کو یا کسی نے اگر لیکھ دیا کسی مغالطے کے طاعت لیکھ دیا ہوگا اب وہ الگ بات ہے کہ جو اس سے عشق مجازی کے چوٹے کھائیں اور چوٹے کھانے کے بعد عشقی حقیقی ارام مل گئی تو وہ اس کو ایک الگ انداز کا لطف ہوگا اور حقیقی جو ہے محبوب اس کو ملے گا لیکن کسی بھی چیز کو پانے کے لیے تو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے اسباب یعنی اس کی حقیقی کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہے اب مجازی کے لیے لیں اس کے مجازی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں انسان یا تو جمال کو دیکھتا ہے اس محبوب کے حسن جمال کا فریفتہ ہو گیا اب اس سے عشق ہو گیا یا جو ایک کمال کو دیکھتا ہے اس کا کمال ایسا ہے کمال و خواست کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا اور یا یہ کہ وہ اس کے نوال کو دیکھتا ہے اس محبوب کا آپ کو ایسا احسان ہے کہ آپ اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں یا اتنا محسن ہے آپ اسے محبت کرنے لگے ہیں تو دنیا میں عشق مجازی کے تین ہی اسباب ہوتے ہیں یا جمال ہوتا ہے یا کمال ہوتا ہے یا نوال ہوتا ہے اور جمال کے اندر تو آپ کو پتہ ہے آنکھوں کا مشاہدہ ضروری ہے آپ اس حسینہ کو دیکھتے ہیں محبوب کو دیکھتے ہیں اور اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جمال کے عاشق ہو گئے اور اسے محبت کر رہے ہیں دوسرا جو ہے اس کے کمال ہے کمال کے اندر سے کمال کو دیکھنا کافی ہے اس بندے کے جمال کو ہی دیکھتے ہیں جہاں چاہے آپ آج بلال حفشی رحمت اللہ علیہ سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں عشق درجہ محبت کرتے ہیں آزان بلالی گونچتی ہے دیکھیں بلال حفشی کا جمال آپ کو پتہ ہے وہ حفشہ کا غلام موٹے ہونٹے والا پیلے دانتوں والا غلیب مفلس بظاہر سراپہ لے کے اس کا کمال یہ ہے کہ رسول اللہ کا عاشق اور دیوانہ جس نے آگ کے انگاروں پر بھی آہد آہد کا نعرہ روکا نہیں آہد آہد کرتا ہے اور چربی پگل کے وہ انگاریں بھجا دیتی ہے لیکن اس کی ایمان کی گرمی کو نہیں بھجا سکی آگ تو اس کمال کی وجہ سے ہم آج ان کے دیوانے ٹھیک اس کا نوال ہے کسی کا احسان آپ کے اوپر ہے تو اس وجہ سے آپ تو یہ اسباب کیوں سے محبت ہوتی ہے تو جب مجازی عشق میں اسباب کیوں سے محبت ہوتی ہے آپ انہی اسباب کو مختین جگہ پر دیکھیں آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ باجمال کون ہے آپ غور کریں گے آپ کہیں گے اللہ سے بڑا باجمال کون ہوگا جسے ساری کائنات کو جمال بخشا ساری دنیا میں حسن جس نے مانٹا ہو اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا لہذا آپ اللہ کے جمال پہ آج دیوانے ہو جاتی ہیں پھر دیکھتے ہیں کمال کیوں سے محبت ہوتی ہے آپ سوچ سب سے زیادہ کمال دنیا میں کس کے پاس ہے آپ سوچ سارے کمال جس ذات نے بانٹے ہو اس کے اپنے کمال کا عالم کیا ہوگا وہ جیسے امام رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شہد جسے میٹھا بنایا اس کے اپنی مٹھاس کا عالم کیا ہوگا جسے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی اس کے اپنے مٹھاس کا عالم کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو فرمائے اور کمال فرمائے جسے شیر کی آنکھوں میں دب دبا رکھا ہے اس کے اپنے دب دبے کا عالم کیا ہوگا جیسے پہاڑوں کو بلندیاں آسمانوں کو وسط زمین کو جو ہے کشادگی بخشی ہے اس کے اپنی وسط کا عالم کیا ہوگا تو فرمائے کہ سب سے زیادہ کمال اسی ذات میں تو بندہ کہتے ہیں عشقے قابل وہی پھر نوال کو دیکھے احسان تو سوچتا ہے یار دنیا میں جو جس پہ احسان کر رہا ہے یہ سارے احسانوں والے کرنے والوں پہ احسان کس کا ہے اس ذات کا ہے اسے سب پہ احسان کی ہیں جو آپ آگے احسان کر رہے ہیں اسے اللہ بھی کہتا ہے مِمَّا رزقنا و مِنفِقُون میرے دیئے ہوئے رزق میں سے یہ خرج کرتے ہیں تو گئے کہ میں نے دیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں اور اللہ کی کریمی دیکھو خود دیتا ہے بندہ خرج کرتا ہے پھر تعریف بھی کرتا دیکھو کتنا خرج کرتا ہے حالانکہ خود ہی دیا ہے سبحان اللہ وہ یہ نہیں کہتا خوش کہ میں نے دیا ہے اندر کی کمال ہے لیکن اللہ کے راستے ہیں بانٹنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے کہتا ہے دیکھا کتنا اچھا بندہ ہے اوہ بھئی اس کی ایک ایک روپے کے اوپر نواز دو اس کو حالانکہ دیا بھی خود ہی ہے جیسے جو بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی تعریف کی بہترین سبر کرنے والا تو حضرت جنیب بغدادی فرمائلہ ہے کہ اللہ بھی عجیب کریم ہے خود ہی سبر کی توفیق دی ہے خود ہی تعریف کر رہے ہیں خود ہی سبر کی توفیق خود ہی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ ایسا کریم تو معلوم ہی ہوا کہ اب جب آنکھ مومن کی دیکھ لیتی ہے جمال دیکھو سب سے زیادہ وہاں کمال دیکھو سب سے زیادہ وہاں اور نوال دیکھو سب سے زیادہ وہاں لہٰذا بس یہ جب سوچتا ہے تو وہ قدم بڑھاتا اس کے عشق حقیقی کی طرف تو قدم پہلا قدم اس کا قدم اپنے نفس کی گردن پر ہوتا ہے دوسرا قدم جو ہے جنت و قربت بھی ہوتا ہے سبحان اللہ اس لئے اسباب پر عشق محبت ہوتی ہے یہ اس پر نہیں ہوتی کہ مجازی عشق پہلے کرو وہ الگ بات ہے بیچارہ جو مجازی عشق میں فس گیا فس گیا اب اس کے بعد جو ہے اس کو توفیق دے دی اللہ نے اب حقیقی عشقی منزلیں تیہ کر رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یار میں نے جس کو محبوب بنایا تو وہ تو ناقص تھا میں ناقص میں نے محبوب بھی ناقص بنایا تو ناقص کا کیا فیضہ ہاں کامل وہ ہے اس کو اپنا محبوب بناو لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ مجازی عشق پہلے کرو کسی سے اس کے بعد حقیقی عشق ملے گا یہ یہ بات غلط ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ آپ کو عشق حقیقی عطا کرے گا چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام ان کو عشق حقیقی حاصل ہوتا ہے وہ تو کوئی مجازی عشق نہیں کرتے ڈائریکٹ کیونکہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں حقیقت کی نگاہ دیکھ رہے ہیں ایسے بہت سے اولیاء کاملین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی عشق عطا فرما دیا تلے کے بات وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجازی عشق جس وجہ سے ہوتا ہے وہ وجوہات دیکھی جائیں کہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں وہ اللہ کیاں پائی جاتی ہیں زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے بے شک بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت باتیں حضرت والا نے ہمیں سمجھائیں اللہ کرے کہ ہمیں سمجھا جائیں اور ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والے بن جائیں